اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اردو نہیں جانتے تھے تو حضرت ایسا کیوں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں کیوں نہیں ان سے کلام فرماتے ہیں بھی حضور السلام امام الانبیاء ان کی مرضی بھئی ہم دنیا میں مرضی سے بولتے ہیں کبھی پنجابی بولنے کو دل کرتا پنجابی بولنے لگ جاتے ہیں کبھی اردو میں دل کرتا اردو بولتے ہیں تو آپ تو امام الانبیاء ہیں شاہد ہو جہاں وجہ تخلیق کائنات تو بھی ان کی مرضی وہ اردو میں بولیں پجابی میں بولیں کیونکہ آپ کو کونسی زبان بولنے سے مانیں آپ کو تو علم الاولین والآخرین اللہ نے عطا فرمائے وہ تو امیت کا پردہ امی ہونے کا پردہ آپ کوئی دھاپ دیا ہے تو آپ کا کوئی استاد نظر نہیں آتا فرنہ علم و معرفت کہ وہ خزانے آپ کے پاس ہیں جس کوئی کوئی نظیر نہیں ہے انبیاء جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہیں اور آپ سب کی امام مند کے آگے کھڑے ہیں تو اس لئے وہ ان کو کیوں نہیں اردو آتی بھئی ان کو ہر زبان آتی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے امیت کا پردہ ڈالا ہے امی ہونے کا اور ان کی مشیعت کے مطابق آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کہ اے اہلِ عرب کے اندر آپ آئے ہیں تو اہلِ عرب کے ساتھ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ آپ کو سوے ساری زبان میں آتی ہیں جو زبان بھی بولیں لیکن یہ کہ دنیا میں اللہ نے ایک ترتیب کے تحت ایک امیت کا پردہ آپ پر ڈھاپ کے رکھا کیونکہ آپ کی امی ہونے کو اللہ نے ایک موزہ اور کمال بنایا تھا تاکہ یہ لوگ یہ تعمت نہ لگائے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے لہذا یہ اپنا کلام خود بنا کے لاتا ہے کیونکہ آپ کو جو موزہ دیا گیا کلام کا علمی موزہ دیا گیا تھا لہذا اگر آپ جو پڑھے لکھے ہوتے تو کہتے ہیں جو آپ خود بنا کے لاتے ہیں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس لئے آپ کو امی کر کے پیش کیا گیا ہے کہ آپ بل کوئی کچھ چیز نہیں پڑھ سکتے کوئی استاد آپ کا نہیں ہے اور کلام ایسا پیش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے فسی و ولی شائر حقہ بکہ رہ جاتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے یہ خالق بشر کا کلام ہے تو یہ گوہ ہے کہ ایک موزہ دی شان تھی جو آپ کو اللہ نے دی اور باقی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جائے وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فارسی میں ایک جملہ بولا ابو حریرہ کی طبیعت خراب تھی آپ کے چہرے کو آپ نے دیکھا فرمایا عشق مت درد اب عشق مت درد یہ ہے یہ فارسی کے جملہ ہے کہ تمہارے پیٹھ میں درد ہے اب یہ فارسی لفظ بولا تو حضرت ابو حریرہ فرمایا کہ نام پیٹھ میں درد ہے آپ نے پھر اس کے بعد کا علاج بتایا تو مطلب یہ حدیث میں آتا ہے فارسی جملہ آپ کے زمان زمان کے جاری ہو رہا ہے تو اس کا بدہ آپ زندگی میں بھی غیر عربی زمان آپ نے بولی ہے اگر خواب میں بھی بولی تو کونسی عجیب بات ہے کیونکہ آپ کی موجزاتی شان ہے آپ بلکل بول سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں خواب کے اندر جو انکشاف ہوتا ہے صورتوں کا یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک صورت واقعہ میں ہوتا ہے ایک صورت مثالیہ میں ہوتا ہے صورت واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم آپ عربی ہے تو عربی گفتگو کریں تو یہ تو صورت واقعہ ہے کہ واقعہ آپ عربی زمان کے ہیں عربی بول رہا ہے ایک صورت مثالیہ ہے صورت مثالیہ کا مطلب ہے آپ نے بولی عربی ہے بولی آپ نے عربی ہے لیکن سامنے والا چونکہ عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے اصلاً وہ اردو زبان کا عادی بھی ہے تو وہ اللہ نے ان کی عربی زبان کو متمثل کر دیا اردو میں ان کے کان میں اردو زبان میں آئی آگے سمجھے جیسے آج تو ایسے آلات آگئے ہیں اب یو اینو کے دور لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تقریر کر رہا ہے عربی میں وہ اگریزی میں اس کو سن رہی ہے یہ تو کتنی اچھی مثال مل گئی تو اب پنجابی میں ہے تو ان کو اس کی مل رہی ہے تو گویا کہ وہ کچھ بھی بول رہا ہے ان کو اپنی زبان کے اندر اس کو ساری جنہ سے مل رہی ہے تو آپ نے صورت واقعہ کے مطابق عربی میں کلام کیا لیکن اللہ تبارک وطاہ صورت مثالیہ میں متمثل کر کے اس صاحب خواب جو تھا اس کی زبان کے مطابق عردو میں اس کے کان میں پاتھ پہنچا دی اور اس کو یوں لگا کہ نبی پاک عردو بول رہا ہے حالانکہ عردو نہیں بول رہا ہے وہ تو عربی بول رہا ہے لیکن متمثل کر کے اس کو بلکہ انگریزی بلکہ قائدی آدم محمد علی جنہ کا خواب تو مشہور ہے تاریخ کا حصہ ہے کہ قائدی آدم محمد علی جنہ کو نبی پاک عردو صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں گفتگو کی تھی جو وہ حکم دیا تھا کہ ہندوستان چلا جا اور جا کے مسلمانوں کے خطے کے لیے میں نے کہا پورا خواب ہے یہ قائدی آدم بیان کیا تو خود قائدی آدم کہتا ہے کہ نبی پاک عردو صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عالی فصیح جہاں انداز میں انگریزی میں مجھ سے گفتگو کی جیسے گوروں کی انگریزی ہوتی ہے اب وہ بات وہی کہ آپ نے عربی میں کلام کیا ہوگا لیکن اس کو جہاں متمثل کر کے سامنے والا چونکہ انگریزی جینب سامنے جاننے والا ہے تو اس کے کان میں انگریزی کے اندر آئی تو صورت واقعہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اردو ہی میں بولاؤ پھر صورت مثالیہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اللہ نے متمثل کر دیا جہاں وہ اردو کے اندر سامنے ہے اس کو اردو سن رہا ہے اس لئے اردو کے اندر آپ نے یہ بات سنی اور باقی میں نے بتایا موجزاتی طور پر تو آپ بلکل کسی بھی زمان پر گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ آپ تک بات پہنچ سکتی ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کلام فرمانا یہ اصل میں عربی میں کلام فرماتے ہیں لیکن سامنے والے کے لئے اردو میں متمثل ہو کر اس کے کان میں آتی ہے تو عزت ایسی جب ہم روزہ اکدچ پر حاضی دیتے ہیں تو ہم اپنی اپنی زبانوں میں بات کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بھی ہم زبان بولیں وہ ان کو سمجھ آتی ہے بلکل لازم بلکل آتی بلکل ہر زبان سمجھ آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی توجہ فرماتے ہیں لہذا پھر تو بننا مشکل ہو جائے صرف عربی میں بولنا تو مشکل ہو جائے جزاک اللہ خیر